بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویو لاغز اور میں ہوں محمد وقاس ناظرین پورسار جگہیں خطرناک ترین جگہیں ہوتی ہیں جہاں پھر بھی دنیا کے زیادہ تر لوگ جانا پسند کرتے ہیں لیکن وہاں بہت سی وجوہات کی بنا پر شکار ہو جانے والے لوگوں کی تعداد روز بھر روز بڑھتی جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی چھے پورسار جگہوں کا ذکر کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو نمبر ایک پہ ہمارے پاس آتی ہے کوہ چلتان چوٹی بلوچستان کوہ چلتان چوٹی بلوچستان کوہ کارٹن بلوچستان کے سب سے خطرناک اور پریشان کن مقامات میں سے ایک ہے وہاں تقریباً چالیس بچے بھوت کا شکار ہوئے ہیں یعنی بھوت نے ان کو ستایا ہے اس جگہ پر بھوت اور پریوں کی بڑی تعداد رہتی ہے تلوے افتاب سے گروب افتاب تک یہ ایک دلکش جگہ ہے لیکن اس کے بعد بھوت اور پریوں کی وجہ سے لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے نمبر دو پہ ہمارے پاس آتا ہے محتا پیلس کراچی محتا پیلس شیورتن چندر رتن نے انیس سو ستائیس میں تعمیر کروایا تھا اسے تب چھوڑ دیا گیا تھا جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہو کر الگ وطن بن گئے تھے ان دنوں یہ جگہ میوزئیم کے لیے مشہور ہے واضح رہے کہ لوگوں کو باہر جانے اور روشنی بدن پڑھنے پر یہاں بہت زیادہ غیر معمولی چیزیں نظر آتی ہیں کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کا اندازہ خیال ہے کہ الات میں خود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا رجحان ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی میوزئیم کی اندر نہیں ہوتا تو لائٹ خود بخود بند ہو جاتی ہے محافظوں کا یہ بھی سختی سے استدلال ہے کہ یہ برطانوی راج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی جگہ ہے نمبر تین پہ ہمارے پاس آتا ہے ڈالمیاں روڑ کارساز کی دلہن کراچی مہرین کا خیال ہے کہ گلستان جوہر اور کارساز کے درمیان ڈالمیاں روڑ پر انیس سو ستر کی دہائی میں ایک نبالک جوڑا اپنی شادی کی رات گاڑی چلا کر گھر جا رہا تھا نو بیہتہ شوہر بہت بوریت اور بیچین محسوس کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سو گیا پہلے تو یہ محض ایک ہولناک حاضر لگتا تھا لیکن اس کے بعد کارساز روڑ پر لوگوں کو دلہن کے سرخلباس میں دیکھنے کا انکشاف ہوا ہے وہ ان ڈرائیوروں کے قریب پہنچتی ہے جن کی گاڑیاں رات کے وقت سڑک پر بہت ہی عجیب و غریب انداز میں رکھتی ہیں نمبر چار پہ ہمارے پاس آتا ہے چوکنڈی قبرستان یہ کراچی کی قومی شہرہ پر ہوا کیا ہے یہ ملک کا سب سے قدیم قبرستان ہے جو تقریباً چھ سو سال پرانا ہے یہ بھی ناپا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پریشان اور فکرمند قبرستانوں میں سے ایک ہے گروب افتاب کے بعد کوئی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرے گا کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک اور پریشان کن قبرستان ہے وہاں رہنے والے زیادہ تر لوگوں نے شور محسوس کیا خاص طور پر رات کے وقت اگرچہ یہ دیکھنے کے لیے ایک پرکشش جگہ ہے لیکن سورج گروب ہونے پر وہاں کوئی نہیں جا سکتا نمبر پانچ پر ہمارے پاس آتا ہے شیری سینما کراچی یہ کراچی کے شمالی علاقے میں ہوا کیا ہے اور یہ لوگوں کے بہت قریب ہے کیونکہ یہاں خاص طور پر رات کے وقت غیر ممولی چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ کراچی کے سر پھرست اور اسرار مقامات میں سے ایک ہے جہاں تقریباً بھوت فلمیں دیکھنے آتے ہیں عملے کے ایک روکن نے بتایا کہ سینما کے مختلف مقامات پر بے شمار بھوت اور پریان اپنے اہل کھانا کے ساتھ رہتی ہیں یہ کراچی کی سب سے ڈرامائی جگہ ہے نمبر چھے پہ ہمارے پاس آتی ہے ہاکس بے ہنٹڈ ہٹ کراچی یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کبھی قرائے پر نہیں لی جاتی صرف وہی لوگ قرائے پر لیتے ہیں جنہیں اس جگہ کا علم نہیں ہوتا شادیاں جنات کی طرف سے رات کے وقت منقد کی جاتی ہیں خاص طور پر پورے چاند پر اگر کوئی قرائے پہ لینا چاہتا ہے تو پہلے اسے خیال رہے کہ یہاں کچھ بہت بھی رہتے ہیں تو ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل وکو لازمی لازمی سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ